بسم اللہ الرحمن الرحیم مزید تفصیلات کے مطابق جانو بدانی لٹو بدانی کے گروپوں میں تصادم فائل کے نتیجے میں ایک فر جانبھاک اور دو افراد زخمی ہو گئے وارسوں نے پولیس کی مدد سے لاش مطلقہ خان پرسطہ مفقل کی ریپورٹ شوکت علی ٹیوی نائٹ نیوز ایش ڈی کانو گٹر لائن میں گیس بڑھنے کے باعث زوردار دماکہ جس کے نتیجے میں دو افراد جانبھاک نو زخمی دماغے کے باعث دو افراد جانبھاک نو زخمی جن میں چار بچے بھی شامل تھے زخمیوں کو قریبی ایمبلیس کے ذریعے سبتار مجھد کر دیا گیا ریپورٹ ریان رحمان پریشی ٹیوی نائٹ نائن نیوز ایش ڈی کراچی کھیل کی دنیا سے آپ کو خبر دیں جہاں لاہور گلندر نے کراچی کنگز کو چھے وکٹر سے شکست دے دی کراچی کنگز اور لاہور گلندر کے درمیان کھیلے گئے میچ میں ٹاوس لاہور گلندر نے جیتا اور پہلے گیند بازی کا فیصلہ کیا اور کراچی کو پہلے بلے بازی کی دارہ دی کراچی کی ایلنگز کا آغاز اچھا نہ تھا اور اس کے افتدائی تین بلے بعد جلد آؤٹ ہو کر پوویلین چلے گئے کراچی کی طرف سے شرجیل خان اور محمد منی نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا اور مکر راوٹ میں کراچی کا سکور ایک سو چیاسی ہو گیا شاہین شاہ فریدی نے تین خلاڑیوں کو پویلین پی راہ دکھائی جبکہ لاہور گلندر نے اپنی نیز کا آغاز تو کیا مگر وہ مایوٹ سکون تھا پہلے کی آگر میں دو خلاڑی آؤٹ ہو گئے لیکن پھر زمان اور بینڈر نے لاہور گلندر کے لیے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا پھر زمان اتراسی جبکہ بینڈر نے نقابل شکر ستاہم نرز کی انیز پھیل مرور گلندر نے آخری آبن میں مجھے پھر زمان ریپورڈ کامرہ ناکھ پانی ٹی وی نائٹ نائیو دیکھتا ہے روح کرتے ہیں میرپور خاص کا جہاں سیسٹن کمیشرر ایڈمنسٹریٹر موسپل کمیٹی میرپور خاص ڈاکٹر شاہدہ پرمین نے شہر میں ڈسٹ الرجک کی مصول ہونے والی شکایتہ کا فوری نوٹس لیتے ہوئے شہر کے اہم شہراؤں میں جس میں تنگی موڑ سے چاندی چوک روڈ بوسٹ آفیس چوک سے عمر پورٹ روڈ مارکی چوک سے پیدا پار سپیل ہاتھ شانہوں سے روڑ کے کناروں سے مٹی ساتھ کرنے کا حکم جارہ کر گیا یہ بار ہم انیاز پیشنی کی جنائٹ نائیو دیکھتی میرپور خاص موسپلی رکی کامیاب پار موسپلی رکی کامیاب پار موسپلی رکی کامیاب کاروائی کرتے ہوئے اسلام آباد میں تین افراد کے قتل کے مرزم کو گرفتار کر دیا تین روز قبل پہلے اسلام آباد کے علاقے بارکوں میں جنیو آئی کے رہنمہ مفتی اکرام اللہ سمیر تین افراد کو قتل کیا گیا تھا جنیو آئی اسلام آباد کے رہنمہ مفتی اکرام اللہ کے بیٹے اور ان کے شاگیر کے قتل کے مرزم کو ہنگو پولیس کے جوائلٹ اپریشن میں گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ملجم کا تعلق زلہ اور افزائی سے ہے اور قتل کر کے اور افزائی بھاگ رہا تھا تو پولیس نے گرفتار کر لیا ریپورٹ لکمان شاپ راجہ کے ساتھ اسلام آبادر ٹیوی نائٹ نائن نیوز ایچڈی ٹالو ہنگو تیز رفتاری کے باعث حادثہ موٹر سائیکل سوار شدید زخمی راولا کوٹ ازاد کشمیر راولپنڈی روڈ پہ چلنے والی ٹیوٹا ہائی وے ایس ایچک ائرپورٹ کے قریب تیز رفتاری کے باعث موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی اس کی وجہ سے موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہو گیا جس کو فوری طور پر سی ایم ایکس راولا کوٹ لے جایا گیا ریپورٹ پیاس کے آنی ٹیوی نائن نائن نیوز ایچڈی راولا کو اینٹو والے ٹرالے ٹریکٹر تیزی سے آپس میں ٹکرانے لگے رائیمنٹ قصور روڈ پر کچھ فاصلے پر اینٹو والے ٹریکٹر ٹرالے تیز رفتاری کے باعث آپس میں ٹکرا گئے ٹریکٹر ٹرالوں کے ٹکرانے سے ایک ٹریکٹر کی مین بیلڈ ٹوٹ گئی جس سے ٹریکٹر آپس میں ٹکرا گئے رائیمنٹ قصور روڈ مکمت دور پر پانک ہو گیا فرید اے ایس ای کانسٹیبل رشید احمد صریر احمد راشد محمود اور دمور احمد نے موقع پر پہنچ کر روڈ کو فوری ٹریکٹر کے بحال کروایا ریپورڈ ہمد عباس احمد ٹی وی نائنٹ نائن نیوز ایس بی گھر کی چھت گرنے سے پانچ افراد چھت کے نیچے دھت گئے ہنگودر سمندر ہائی سکول ٹل سے میڈیکل ایمرجنسی کال مصور ہوئی اطلاع ملتے ہی ریسکیو وانوان ٹوٹو کی میڈیکل ٹیم موقع پر پہنچ گئی چھت گرنے کی وجہ سے ایک خکون اور ایک بچی جانبھاک ہو گئی ریسکیو وانوان ٹوٹو کی ٹیم نے زکنیوں کو موقع پر ہی تدائی ٹی بیمداد افرام کی اور لاشا کو افتر روکھ و سبتار منفل کیا ریپورڈ لکمان شاہ پراجہ کے ساتھ اسلام بہادر ٹی بی نائنٹ نیوز ایس بی ایک اور افسوسنا خبر نے آپ کو مکان کی چھت گرنے سے دس سالہ بچہ جانبھاک قصور وارڈانا گم میں مکان کی چھت گرنے سے دس سالہ بچہ جانبھاک ہو گیا جانبھاک ہونے والے بچے کی شناف قبداللہ کے نام سے ہوئی ریپورٹ عبدالعفیس کھوکر ٹی بی نائنٹ نیوز ایس بی قصور چار روز گزر گئے مگر بچہ ابھی تک نہ مرسکا قصور کے علاقے رام راتھنکہ رہائشی غلام حسین واد عبدالرزاق قوم رحمانی جس کا بچہ گم ہوئے چار روز گزر گئے مگر ابھی تک پتہ نہ چل سکا بچے کی عمر دس سال ہے جو کر سے لا پتہ ہے اس کی اطلاع مطلقہ کھانے والوں تو ایسا جو صاحب نے کاروائی کرتے ہوئے نامعلوم افراد کے خلاف ایف وی آر درج کی چار دن گزر جانے کے بعد ایف وی آر درج ہوئی تحال ابھی تک کوئی کاروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی متاثرین کا کہنا ہے کہ ہمارے بچے کو پولیس دونڈے میں تاقید کر رہی ہیں ہماری مدد کی جائے متاثرین کا وزیراعظم وزیراعلا ڈی پیو قصور سے مدد کی اپیر ریپورٹ محمد عباس اومار ٹی بی نائٹ نائٹ نیوز ایسڈی قصور سینٹ انتخابات خفیہ ہی ہوں گے سپریم کورڈ کا بڑا فیصلہ اسلام آباد سینٹ کے انتخابات میں اوپن بیکٹنگ کے لئے صدارتی ریفرنس پر سپریم کورڈ نے اپنے رائیگا اعلان کر دیا جس کے مطابق یہ الیکشن خفیہ رائے شماری سے ہی ہوں گے یہ فیصلہ چیف جسٹر گلزار احمد کی سربراہی میں سپریم کورڈ کے پانچ رکنی لارجر بینچ نے چار اے کی اکثریہ سے سنایا ہے اور اس میں جسٹر یا یا فرید دی نے اختلافی نور لکھا ہے تاہم اس بار صدر مملکت نے آئین کے آرٹیکل ایک سو چھاسی کے تحر سپریم کورڈ سے آرٹیکل دو سو چھبیس کے حوالے سے رائے مانگی تھی اٹھارنی جنرل خالد جوے نے جواب الجواب دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ووٹ کا جہزہ لینے سے سیکرسی ختم نہیں ہوتی انہوں نے کہا کوئی شہری پیسہ لے کر ووٹ نہ دے یہ جرم ہوگا لیکن اگر ایم پی یہ ووٹ نہ ڈالنے کے پیسے لے کر ووٹ ڈالے تو جرم نہیں ہوگا الپی جی کی قیمت میں ایک روپے چوراسی پیسے اضافہ اسلام آباد الپی جی کی فی کلو قیمت میں ایک روپے چوراسی پیسے اضافہ کر دیا گیا ہے الپی جی کا گیارہ سے آٹھ کلو گرام گریلو سلنڈر اکیس او روپے اٹھتر پیسے مہنگا ہو گیا اگرہ نے الپی جی مہنگی کرنے کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا نوٹیفکیشن کے مطابق الپی جی کی نئی قیمتوں کا اطلاق مارد دوزار اکی کے لیے ہوگا الپی جی کی نئی قیمت ایک سو انسٹھ روپے تہتر پیسے فی کلو مقرر کر دی گئی ہے فروری میں الپی جی کی قیمت ایک سو ستانو روپے نڈینوے پیسے فی کلو تھی الپی جی کے گریلو سلنڈر کی نئی قیمت اٹھارہ سو چوراسی روپے بنوے پیسے ہوگی فروری میں الپی جی کے گریلو سلنڈر کی قیمت اٹھارہ سو تریسٹھ روپے چودہ پیسے تھی گالیکسی ٹاور ہب میں اکتر بلوچ بلوچ نے اپنی برادری اور دوستوں کے ساتھ شمولی اختیار کر لی اس موقع پر نیشنل پارٹی کے مرکزی نائب صدر پرائب بلوچستان رجب علی رنط زیلا لسبیلا کے صدر عبدالگنی رنط نیشنل پارٹی کے صوبائی ورکنگ کمیٹی کے میمبر سابق چیئرمن بی سی او کامریڈ امران بلوچ تحصیل ہب کے صدر روشن جتوئی اکتر بلوچ نے پارٹی میں شامل ہونے والے ان کو مبارک بات پیش کی ریپورٹ کر رہے ہیں محمد انور ٹی وی نائنٹی نائن نیوز ایچ ٹی ہب لسبیلا ٹوووٹ ایک سنگھ محلہ گوانپورا میں والٹیج کی کمی اور سیوریج کا درینہ مسئلہ حل کر دیا گیا چوہدری اشفاق ایم پی اے سید احمد سعیدی اور فیٹمک کے چیئرمن میا کاشیف اشفاق کی کافشوں سے محلے میں مین پاور کا ٹرانسفارمن نصف کر کے والٹیج کی کمی کو ہمیشہ کے لئے پورا کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں محلے میں ساہد رحمانی کی طرف سے ایک پروکار تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں پی ٹی اے کی قیادت کے علاوہ عارف جہانسیب قاضی ڈاکٹر زبیر احمد راجہ فریاد میا کاشیف اشفاق کے سیکرٹری انام الحق محبوب احمد محمد حسین آف سعودیہ ڈسٹرکٹ ریس پلپ کے لانا امران احمد کاری شانی کے کراچی میں تنظیم ایم کی ایم کے پاکستانی پہالی کمیٹی کے ڈاکٹر فاروق عبدالسطار نے پی ٹی بی کیا لونی میں منقض ہونے والے لیبر ڈویجن کے چونتیسویں یوم تاسیز کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا اس موقع پر اراکین او آر سی کراچی چپٹر انچارج اور اراکین کراچی چپٹر لیبر ڈویجن انچارج اراکین صوبائی زمین داران شعبہ خواتین انچارج ایم این ایس ایم پی ایس کارکنان اور عوام الناس نے بڑی تدات میں شرکت کی ریپورٹ کر رہے ہیں ریاض الرحمن قریشی ٹی وی نائنٹین این نیوز کراچی باغوں کا شہر لاہور کچھرے کے ڈھیر میں بدلنے لگا جگہ جگہ کورے کے ڈھیر انتظامیاں کی کارکردگی بس سوال اٹھاتے نظر آ رہے ہیں شہر بھر میں تافو نے شہریوں کا جینا محال کر دیا ہے جبکہ لاہور ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کا کہنا ہے کہ وہ روزانہ کورا اٹھاتے ہیں جبکہ کورے کے ڈھیر کچھ اور ہی داستان سناتے ہیں شہریوں کو مشکل کا سامنا ہے لاہور ویسٹ منیجمنٹ کمپنی کے چودہ ہزار پر کرس دن میں تین شفٹوں کے دوران کورا اٹھاتے ہیں اس کے باوجود ویسٹ منیجمنٹ کمپنی شہر سے پانچ ٹن کورا اٹھانے سے کاسیر ہے سینٹ انتخابات کے متعلق سپریم کورٹ کے اٹارنی جرنل خالد جوید نے کہا ہے کہ جو چاہتے تھے وہ مل گیا ہے انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے قابل شناخت سینٹ پیپر کا کہہ دیا ہے اب یہ الیکشن کمیشن پر ہے کہ وہ بارکورٹ لگائے یا سیڈیل نمبر سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ انتخابات سار شفاف ہونے چاہیے سینٹ الیکشن کے متعلق سپریم کورٹ نے اپنی رائے میں کہا کہ ایوانے بالا کے انتخابات خفیہ رائے شماری سے ہی ہوں گے پاکستانی شعبیس اداکار ہیرہ مانی نے اس مرد پہ کینسر سے متاثرہ بچوں کے ساتھ اپنی سالگیرہ منائی ہیرہ مانی نے فوٹو ویڈیو شیرنگ اپلیکیشن پر کینسر سے متاثرہ بچوں کے ساتھ سالگیرہ منانے کی تصاویر شیئر کی ہیرہ مانی نے تحریر کیا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ انتنے پیارے بچوں کے ساتھ ان کا وقت گزرا اور میں نے ان سے صبر اور بردار سکھی ہے ان کے والدین سے سیکھا ہے کہ اللہ پاک پا بھروسہ کرنا چاہیے پوسٹ کے آخر میں انہوں نے شوکت خانہ مذہبتال کا بھی شکریہ ادا کیا جس پارٹی کے خلاف فیصلہ دیتے ہیں عدلیہ کے خلاف مہم چلاتی ہے اسلام آباد ہائی کورڈ نے سابقا صدر آصف زرداری اور پاکستان طریقہ انصاف کے رہنما فواہ چودری کی ناہیلی سے متعلق کیس میں سپیکر گومی اسمبلی اور چیئرمن سینٹ سے رائے طلب کرتے ہوئے ریمارکس دیئے ہیں کہ کیا پارلیمنٹ ایسے معاملات خود حال نہیں کر سکتی آصف علی زرداری اور وفاقی وزیر فواہ چودری کے خلاف ناہیلی کیسز کے سمات چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورڈ جسٹن اتر منولا نے کی پارلیمنٹ کا کام تھا کہ ایسے معاملات عدالتوں میں نہ آئیں اس لیے سیاسی کیس عدالت آنے سے نقصان عدلیہ کا ہوتا ہے جس پارٹی کے خلاف فیصلہ آئے وہ عدلیہ کے خلاف مہم چلاتی ہے خیار رہے کہ سابقا صدر آصف علی زرداری کی ناہیلی کے لیے پیڈی آئی رہنما عثمان دار اور خورم شیر زمان نے درخواست دیئے کہ جبکہ فواہ چودری کی ناہیلی کے لیے نیجی ٹی وی کے انکر نے عدالت سے رجوع کر رکھا ہے گھر کی چھت گرنے سے پانچ افراد چھت کے نیچے دب گئے ہنگودر سمندر ہائی اسکول ٹل سے میڈیکل چھیں ایمرجنسی کال مصول ہوئی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کی میڈیکل ٹیم موقع پر پہنچ گئی چھت گرنے کی وجہ سے ایک خاتون اور ایک بچی جہاں بحق ہو گئی ریسکیو ڈبل وان ڈبل ٹو کی ٹیم نے زخمیوں کو موقع پر ہی افتدائی تیبی امداد پراہم کی اور لاشوں کو عبدالرعوف اسپتال متقل کر دیا ریپورٹ لکمان شاہ پراچہ کے ساتھ اسلام بہادر ٹی وی نائنٹی نائن نیوز ایس ڈی ٹلہنگو نیوز سٹوڈیو سے پھر وقت اتنا ہی عزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھ کر دیئے ٹی وی نائنٹی نائن نیوز ایس ڈی بولے گا پاکستان